السلام علیکم ناظرین اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسبس في سدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم والأعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفسات فلعقد ومن شر حسد ومن شر ما خلق قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا یا تلفز کے ساتھ نہیں پڑھنا آتا ان لوگوں کے لئے ایک چھوٹی سی کاوش ہے میں کیونکہ خود بھی ایک آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ انگلیش ادارے سے پڑھا ہوں اور ساری زندگی جو ہے نا قرآن پاک کی اہمیت کو اس کے کیا حقوق اور فرائض ہیں سمجھنے سے کاثر رہا ہوں اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق دی یا اپنی ہدایت کا تھوڑا سا راستہ میرے لئے کھولا کہ مجھے قرآن پاک سے محبت ہو گئی اور ہمارے جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں ان سب کے بچے جو ہے نا وہ حافظ بن رہے ہیں تو آج کی نسل کے لئے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا سب سے پہلے بڑا ضروری ہے کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں یہ بات انیلائز کی ہے سمجھی ہے کہ قرآن پاک کو جو چیز بچپن میں ہم یاد کر لیتے ہیں وہ جب ہم 35 اور 40 کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ باتیں ہمارے لا شور میں بیٹھ چکی ہوتی ہیں ان چیزوں کو نکالنا بہت مشکل ہے تو اب میں انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ روزانہ ہم یہ میرا بیٹا ہے امار ارشد حفظ کر رہا ہے ماشاءاللہ اس کے 18 سے 19 پارے ہو گئے ہیں تو یہ تجوید کے ساتھ سب کچھ پڑھ رہا ہے یاد کر رہا ہے تو روزانہ ہم یہ چھوٹے کاری صاحب جو ہیں ان سے ہم تلاوت سنا کریں گے اور روزانہ کی دو سے تین چھوٹی چھوٹی صورتیں پہلے آپ لوگ اسے سنا کریں گے خاص طور پر چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے اور بڑا بھی اگر کوئی سننا چاہے تو وہ بھی سن لے تو امار صاحب اب ہمیں آ کے دو صورتیں مزید سنائیں گے جی امار بھائی آپ پینل سنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ استمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم ولي دین خدق اللہ العظیم بزر بزر اتتا موسیقی